موسیقی السلام علیکم تودےہ میرے دسکشن ٹاپک بیسٹ لائف لائف اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک بہت بڑا توفہ ہے ہمارے لئے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہماری بیسٹ لائف کیسے بنتی ہے کونسی چیزیں ہماری بیسٹ لائف بناتی ہیں اور کیسے بناتی ہیں تو بیسٹ لائف جو چیزیں بناتی ہیں وہ ہے ہماری لائف میں جو ہمارا پرپرز ہے سیکنڈ وان چیز ہماری انڈرسٹینڈنگ اور تھرڈ چیز ہماری ایڈجسمنٹ سو پرپرز کیسے ہماری لائف کو بیسٹ بناتے ہیں پرپس اگر آپ کی لائف میں کوئی پرپس ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہیں آپ کا فوکس آپ کے پرپس کی طرف ہے کہ آپ کو یہ پرپس کمپلیٹ کرنا ہے اس گول کو اچیف کرنا ہے آپ نے تو آپ کی لائف کا جو سفر ہوگا زندگی ایک سفر ہے تو جو آپ کی لائف کا یہ جو سفر ہوگا آپ کو آپ اپنے وے پہ ہوں گے اپنے راستے پہ ہوں گے اس راستے میں جو ڈیفکلٹیز آئیں گی جو آپ کی مسٹیکس ہوں گی وہ آپ کو لیسنز دیں گی آپ کو آئیڈیاز دیں گی آپ کو سیچویشن ہینڈل کرنا سکھائیں گی اور آپ کی لائف کو ایک ایک مسٹیکس لائف جو پرپس ہوتے لائف کا وہ آپ کی لائف کو ایک مسٹیکس لائف بنا دادتا ہے سیکنڈ چیز ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ ہماری لائف کو کیسے بسٹ بنا د?", اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے، نا پسند ہے، آپ کا کیا گول ہے، کیا ایچیف کرنا ہے اگر آپ کو آپ کا مائنڈ پڑھنا آتا ہے آپ کو اپنے بارے میں ہر چیز کا پتہ اپنی سراؤنڈنگ میں جتنی چیزیں ہیں اگر آپ سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں ہر چیز کو جس بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ کی لائف کو وہ ایمپروف کر دیتی ہیں آپ کی جو مستیکس ہوتی ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی مستیکس کو ایمپروف کر دیتی ہیں آپ کی مستیکس آپ کی لائف کو کبھی بھی حراب نہیں کرتی ہیں آپ کی لائف کی وجہ ہم اپنی لائف خود حراب کرتے ہیں یا میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس ضرور کروں گی اور تھرڈ چیز ہمارے پر ایجسمنٹ آ جاتی ہے اگر آپ کا مائنڈ ہر سیچویشن میں ایجسٹ ہو سکتا ہے ہر انوارومنٹ میں ہر سوسائیٹی میں ہر جگہ اگر آپ کا مائنڈ ایجسٹ ہو سکتا ہے تو آپ کی لائف ایجسٹ دے گی فاری جیمپل ہماری پیرنٹس ہمارا سکول چینج کر دیتے ہیں اگر ہمارا گرہ چینج کر دیتے ہیں ٹویشن چینج کر دیتے ہیں ٹیچر چینج کر دیتے ہیں تو وہ جو سیچویشن ہوگی وہ ہماری لائف کو وہ جو ہماری سیچویشن ہوگی وہ ہمارے مائنڈ کو اگر ہم اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں تو ہم لائف میں کہیں بھی چلے جائیں ہماری لائف ایکسپیرینس ہوگی ہم چیزوں کو سمجھ سکیں گے اور اگر ہمیں ایجسمنٹ کی کوالٹی ہوگی تو ہماری لائف پرفیکٹ ہو جائے گی اب ہم اپنی لائف کو پرفیکٹ بیسٹ کیسے بنا سکتے ہیں اگر ہم ہمیں پتہ ہے ہم اپنے بارے میں ہم اپنے آپ کو اچھی تیکی سے سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں جو چیزوں کے پروسنٹ کونس کا پتہ ہے کہ چیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے کیسے ڈیس یوز کرنا ہے کیسے ہم چیزوں کو ایڈوینٹیج دے سکتے ہیں اور کیسے چیزوں سے ایڈوینٹیج لے سکتے ہیں کیسے چیزیں ہمیں ڈیس ایڈوینٹیجز دے رہی ہیں اور ہم ہمارا نیچر میں کیا رول ہے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہے اور ہم انہیں سمجھتے ہوئے ان کو اپنی لائف میں ایجسٹ کریں اور ہم اگر ان کی طرف دیپلی تھنگ کریں تو ہماری لائف پرفیکٹ ہو سکتی ہے میں آپ کو اس کی اوپر ایک اگزیمپل دیتی ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے اگر پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے بیس اگزیمپل کیا ہے لائف کی تو اللہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اٹھاؤ اور اسے پڑھو اور قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اگر ہم ان کی مزاج کو دیکھیں ان کی احلاقیات کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے ریلیشنشپ کو ہینڈل کیا کیسے ان لوگوں نے اپنی ہائی ڈیفکلٹی کو جو ہے وہ کیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور کیسے اس کو سالف کیا تو وہ بھی مائلی ایک بہت اچھی اگزیمپل ہے علمیہ ایسے اگر میں آپ کو ادھر ایک اگزیمپل دیتی ہوں کہ ہمارے پاس یہ دیوائس ہے اگر ہمارے پاس یہ دیوائس ہے کیا اس کو بنانے والا اس کو جو بنانے والا وہ بہتر جانتا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ ہم اسے کیسے یوز کریں اسے اس دیوائس کو یوز کرنے کا بہترین طریقہ پتا ہوگا کہ ہم اس فون کو کیسے بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر علمیہ نے ہمیں بنایا ہے تو انہوں نے ہائی لائف کے ایک سٹرکچر بھی بنایا آگا ہے کہ کس طرح ہم اپنے لائف کو انجوائی کر سکتے ہیں تمہارے نبی کی زندگی تمہارے بہترین نمونہ ہے تو چلیئے ہم میں آپ کو اپنے ایرہ کی جس ایرہ میں ہم رہ رہے ہیں اس ایرہ کی اگر آپ کو ایجیمپل دوں تو مائیکل ہارٹ کی ایک بک ہے ہنڈر بیسٹ پیپلز آف ڈی ورڈ تو چلیئے اس کی بک کو اگر آپ اٹھاتے ہیں تو اس میں جو فرسٹ نیم ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لئے جب وہ یہ بک لیک رہا تھا تو اس کے لئے بہت ڈیفیکلٹ تھا کہ وہ کیسے سب کو کس بندے کو سب سے کس پرسنیلٹی کو سب سے فرسٹ پہ لے کر آئے تو جب اس نے ساری پرسنیلٹی کے نیم لکھ لیے تو رات بر اس نے اس چیز کے بارے میں سوچا کہ میں کس کو فرسٹ پہ لے کیا ہوں اس نے پہلے کچھ کوائیٹیز لکھ لیے تھیں کچھ لاز لکھ لیے تھے جن کو دیکھیں اس نے فرسٹ پہ جو پرسنیلٹی ریٹن کرنی تھی وہ چاہتا وہ ہود تو ایک کرسٹین تھا ہم سب کو پتا ہے وہ ہود ایک کرسٹین تھا وہ چاہتا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لیک سکتا تھا لیکن جب رات بر اس نے سوچا اس کی کلم اس کا امان کہہ رہا تھا کہ تم حضرت عیسیٰ کو لکھو لیکن اس کی کلم اجازت میں دے رہی تھی تو جب اس نے کافی کچھ سوچا اور اس نے اس نے یہ فیصلہ اپنے کلم پر چھوڑ دیا اور جب وہ اٹھا تو اس نے جب پیج کھولا بھکا تو اس کی اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا نام لکھا گا تھا تو اس نے اس کی جو لازت تھے اس کی جو کوالٹیز تھیں وہ سب آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم پائی جا رہی تھی اور اس کے اکارڈنگ بھی بہت اس کا مائن ہی کہہ رہا تھا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو تو جب بھک لکھ لی تھی اس نے بھک کو اس نے شو کاردی آوا تھا سب کے سامنے تو ایک صحافی نے اسے کوشن کیا کہ تم حضرت ایسا علیہ السلام کا بھی تو نام تم لکھ سکتے تھے کیونکہ وہ تمہارے نبی ہے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے تو پھر تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا تو اس نے کہا کہ میری کلم مجھے حیانتداری کی اجازت نہیں دے رہی تھی میں نے جو اپنے لاز بنائے تھے جو کوالٹیز بنائی تھی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام فرش پہ آتا تھا اور ان کے باقی کوالٹیز تو ایک سائٹ پہ رہ گئیں لیکن ان کے جیسا باپ میں نے آج تک نہیں دیکھا جس نے بیٹی کا اس دمانے میں استقبال ایسے کیا کہ چادر بچھا کہ اپنی بیٹی کو اس پہ بٹھایا اس دمانے میں جب لوگ چیز پہ پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم لوگ ٹک ٹاک پہ کسی بندے کی ویڈیو ہم لوگ لائک کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا ہوتے ہیں ہم پٹا فٹ اسے فالو کر دیتے ہیں ہم اس کا فالوور بن جاتے ہیں تو اسی طرح ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کسی پڑھنے چاہیے اور ان کی لائف ہماری ایک اگزیمپلی لائف اور ان کا فالوور بن کے ہمیں اپنی لائف کو سپینڈ کرنا چاہیے پھر ہمارے پاس آدھ ہوتے ہیں کہ کونس ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری لائف کو ڈسٹرائی کر دیتی ہیں تو پہلی چیز ہمارا جو ہمارا جو مشن ہے وہ نہیں ہم سے ڈسائیڈ اور ہوتا کہ اگر ہم نے پہلے کافی سال محنت پی پھر کسی نے آ کے بول دیا کہ تم رہنے دو تم سے کام نہیں ہوگا تم کوئی اور فیل چیز چوز کر لو پھر ہم اس فیل کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا تو ہم جو محنت کرتے آتے ہیں ہم وہ اپنی تھنکنگ سے ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں کاسم انشاء کی ایک لائن ہے mind is like a monkey ہمارا mind ایک منکی کی طرح یہ ٹک کے دیٹ نہیں سکتا یہ اپنے مشنز کو سلیکٹ نہیں کر سکتا اتنی آسانی سے جب تک کہ ہم خود اپنی سول سے ہم سیٹیسفیکشن ہمیں سول سے سیٹیسفیکشن نہ ہو تب تک یہ سلیکٹ ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی مشن یہ سلیکٹ نہیں کر سکتا پھر سیکنڈ چیز ہمارے پاس کیا جاتی ہے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے جو کہ پیپل جو ہمارے سوسائٹی کرتی ہے ہمارے لیے جس کی وجہ سے ہمارے mind پر ڈیپریشن بڑھتا ہے اور وہ ڈیپریشن یا تو ہمیں سوسائٹ کاؤس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے یا پھر ہمیں ہمارے راستے سے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے جب لائف پرپس ہی نہیں ہوگا تو پھر مارے لائف پرفیکٹ کیسے ہوگی تو یہ چیزیں ہمارے لائف کو ٹوٹلی دیسٹرائید چاہتے ہو کہ آپ اپنے پرپس پر ہی رو تو آپ کا mind اور آپ کے جو goals ہیں اگر آپ یہ clear ہیں آپ کے mind میں تو آپ کی لائف پرفیکٹ ہو سکتی ہے